بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ داڑی مونڈنا گناہ ہے تو ایک نوجوان جمعے کے بعد میرے پاس آیا اور ایسا رو رہا تھا کہ میں نے سمجھے کہ کسی نے مارا اس کو یا جھگڑا ہو گیا اس نے کہا نہیں یہ تو آج پتہ چل گیا ہم گناہ تھوڑے ہی کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو سمجھے کہ کوئی رکھے تو بہت اچھا مونڈے تو اور اچھا آج آپ نے عجیبت بات میں نے کہا نہیں اس پر اجماع امت ہے فقاہ و محدثین اولین و آخرین جمعیں کہ داڑی رکھنا واجب ہے اور ایک قبضے سے کم کرنا بھی فسک و فجور ہے اور مونڈنا تو بدترین گناہ اکبر القبائر تمام انبیاء کے سنت کا انحراب میں نے کہا اس پر کتابیں لکھی گئی ہے داڑی کی شریح حیثیت شیخ الاسلام شیخ الرب والجم مولانا حسین احمد مدنی کو ایک طالب نے میرٹ کالج سے لکھا کہ کیا داڑی رکھنا ضروری ہے ایک اور انگریزی طرس کے منشی صاحب نے لکھا تھا کہ کوئی خاص بات نہیں شیخ الاسلام نے اس کے جواب میں اس کالج کے لڑکے کو اقبال ناہ میں اس کا میرٹ کالج کے لڑکے کو جواب لکھا وہ جواب اتنا زبردست ہے کہ حکیم الامت مولانا شرفری جن کی تیرہ سو پین سٹھ کتابیں ان کو جب اس مسئلے پر لکھنا پڑا تو فرمایا کہ ہمارے بھائی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے ایک کالجی لڑکے کو جواب دیا میں اپنے فتاوہ کا حصہ بناتا ہوں حضرت کا پورا جھوکا تو مکمل مقالہ نکل لیا اس میں تمام دلائل آیات احادیث تفسیر فقہ تواریخ ہر چیز موجود ہے کہ داڑی رکھنا واجب ہے اور مونڈنا گناہ ہے اور ٹک ٹاک گناہ ہے تو حیرت کی بات ہے کہ وہ نوجوان مجھے کہتا تھا اس کے گناہ آپ لوگوں پر ہے آپ لوگ ممبر پر میں نے اس کے بعد احتمام کیا کہ ایک اہم موقع پر مہینہ دو مہینے میں ضرور اعلان کرتا ہوں کہ اے مسلمانو داڑی رکھا کرو پیغمبر کا حکم آئے ہے وَعَفُ اللُّهَا اور اس کا کوئی مقابلے میں قَرِنَا النَّافِيَا موجود نہیں ہے اس لئے الْأَمْرُ لِلْوُجُوبُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِنَا عَلَا خِلَافِهِ اور پوری امت مسلمہ نے محدسین نے مفسرین نے فقہانے اولین نے آخرین نے سب نے اتفاق سے لکھا ہے کہ داڑی رکھنا ضروری ہے اور اس کو میں نے کہا میں بہت معافی چاہتا ہوں علماء دین کی طرح سے بھی معافی چاہتا ہوں وہ بھی ہمارا طبقہ ہے وہ ہمارے بڑے ہیں ہم ان کے چھوٹے ہیں وہ اصل ہے ہم ان کا فرہ ہے وہ مادن ہے وہ خزائن ہے وہ سلامت رہے قائم دائم رہے تو ہم زندگی گزاریں گے جب میں نے اس طرح تو وہ کچھ خوش ہوا اور میں جانتا ہوں اس کو ابھی وہ موجود ہے الحمدللہ جہاں جاتے ہم تیرے فسانہ چھیڑ دیتے اللہ تعالی نے داڑی کو عجیب وجہت دی عجیب شان دی ہمارے اس محلے میں ایک بڑے سیٹوں کا گھرانہ تھا تیس چالیس ملو کے مالک تھے ان کا ایک بچہ اس کا اتفاق سے ایک رشتہ دار ایک دینی دارے میں پڑتا تھا تو یہ سکول کا بچہ جو ہے وہ بھی اپنے اس رشتہ دار کے پاس بیٹھتا تھا داڑی آگئی اس کی اس نے کہا میں داڑی نہیں کٹھوں گا تو وہ کسی انگریز سکول میں پڑتا تھا وہاں جو میڈم تھی اس نے کہا کہ نہیں داڑی اٹھانے پڑے گی وہ نے کہا داڑی نہیں اٹھا ہوں گا تو وہ سکول سے چپتا تھا اچانک اس خاندان کا ایک فنکشن ہونے لگا اور ان کے بڑے لوگ آئے ان میں سے ایک بہت بڑے آدمی نے پوچھا کہ یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے کہا گیا کہ نہیں آج کل یہ سکول نہیں جا رہا ہے کیونکہ میڈم اس کو تنگ کرتی ہے کہ داڑی کٹو یہ داڑی کٹتا نہیں یہ عجیب بات سنو کہ یہ جو شخص سن رہا ہے وہ خود داڑی مونڈا ہے اس نے کہا اچھا اپنے سیکیٹری کو بھلایا کہ ادھر آؤ وہ میڈم کا اور سکول کا پتہ نوٹ کرو کل ہائی کورٹ سے نوٹس جاری کرا دو کہ پاکستان میں عیسائیوں کو یہودیوں کو ہندووں کو سکھوں کو یادریوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا ہے اس بچے کو کہو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں میڈم کون ہوتی اور جب ہائی کورٹ سے ایک نوٹس آگیا ہے تو میڈم ڈیلی ہو گئی اس کو بچے کو کہا چلو داڑی سمیت آؤ پڑو کبھی کبھی میں اس کو کہتا ہوں تجھے پتا ہے تیری داڑی تاریخ کا حصہ ہے درس قرآن اور درس حدیث کا ایک باب ہے ایک روشن باب ہے الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کو داڑی مونڈنے کا گناہ کرتے ہیں لیکن دل زخمی ہے اور انہیں دلی طور پر ایمان کے رشتے سے پتا ہے کہ یہ ہمارا مذہبی شعار ہے یہ ہونا چاہیے مجھے امید ہے کہ اللہ ایسو کی جلدی گناہ معاف فرما دے گا